جی بہت بہت شکریہ خواتین وزرات میں ہوں خالد بارڈ اور آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے سرینڈر سٹوڈیو میں جوائن کیا آج جو ہماری بحث کا موضوع ہے وہ بجلی ہے خواتین وزرات ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک طویل بحث ہونی چاہیے سارے صوبوں کے ریپیزنٹیو کو لانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے صوبوں بجلی ہے کیا حال ہے نوید کمر صاحب آپ مشکل سے ملتا ہے میں نے کہا سب سے پہلا سوال آپ ہی سے کرنا چاہیے صدر صاحب فرماتے ہیں کہ بجلی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے انگلینڈ میں خیر وہ تو وہاں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا وہاں بھی بجلی جاتی ہے مجھے نہیں لگتا یہ کوئی میٹرو سٹیز میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ملک میں بجلی ہے اب یہ بتانا ہے کہ ملک میں بجلی ہے اب ایسے معزد کے ساتھ انٹرائپ کروں گا آپ کے گھر بجلی آتی ہے بجلی ہے نہیں بجلی تو نہیں بجلی پہلے آتی تھی آج کل خوشبو آتی ہے میرا مطلب ہے کہ مطلب وہ بجلی کی خوشبو آتی ہے نہیں نوید صاحب میں اس بجلی کی بات نہیں کر رہا تھا میں لائٹ کی بات کر رہا تھا بارٹ فاروق صاحب کے پاس آتے ہیں فاروق صاحب آپ کی تو جماعت بہت دفعہ ریولیوشن کی بات کرتی ہے ہم نے تو یہ سنا ہے جو اس ملک کی گلیوں میں آوازیں آتی ہیں کہ اگر اس ملک میں کوئی ریولیوشن انقلاب آیا تو بجلی کی وجہ سے آئے گا میں آپ کی بات سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا ملک آج کل سنگین بہرانوں کا شکار ہے آپ اس میں پڑوسی ملک کی مثال لے لیجئے کہ وہاں پر ایک خاتون جو ہیں وہ یہ سارے بازار آوازیں لگاتی پھرتی ہیں کہ بابو جی ذرا دھیرے چلو بجلی کھڑی یہاں بجلی کھڑی یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ بجلی اتنے وافر مقدار میں وہاں گلی محلوں میں موجود ہے یعنی کہ بابو جی ذرا دھیرے چلو بجلی کھڑی یہاں بجلی کھڑی کہہ کر لوگوں کو متنبع کیا جا رہا ہے یعنی کہ گلی میں اتنی بجلی ہے کہ لوگوں کو منع گانے کے ثروع آپ بھی بتانا چاہیے جی بالکل اور ایک ہم ہے کہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں خواہزہ آپ کی طرف آ تو اپوزیشن کا اتنا بڑا کردار ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپوزیشن والا رول پلے کر کے بجلی پہ کوئی ایک سٹرانس لینا چاہیے دیکھیں خلص اب دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ڈالر نے جس طرح سے اپنی موقع بیان کیا اپنی پولیٹیکل پارٹی کی افیلیشن کے تحت کہ بجلی کا کیا سٹرانس ہے تو ہماری پارٹی کا یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ان کو تو بجلی بنانا ہی نہیں آتی ہم نے اپنی پارٹی کے تحت یہ ہے ہماری جو ایک شملہ معاہدت ہے پایا ہماری پارٹی کے بدن دا پارٹی ہمارا جو شملہ معاہدت ہے پایا اس کے اندر ہم نے یہ واضح طور پر لکھایا کہ اگر ہماری پارٹی کو آپ حکومت ملے گی انشاءاللہ آگلے آنے والے سالوں میں تو ہم یہ کریں گے کہ دیکھیں بجلی کس طرح پیدا ہوتی ہے نہ وہ پانی سے پیدا ہوگی نہ اس کے لئے ڈیم کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت لی بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے لئے سائنس ضروری ہے جو کہ موضوع نواز شریف صاحب نے پڑی ہوئی اور وہ شواز شریف صاحب کو روز ٹویشن پڑھاتے ہیں بات یہ ہے کہ بجلی بنتی ہے جب دو جو ہے وہ بادل کرکرائیں اور ٹکرائیں آپس میں تو بجلی پیدا ہوتی ہے ہم نے یہ پلان کیا کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہ کریں گے کہ جس گھر کو بجلی کی ضرورت ہوگی ہم اس کے اوپر آگے بادل ٹکرائیں گے اور اس سے جو بجلی گرے گی اس گھر کے اوپر انشاءاللہ تو وہ بجلی ایسے گرے گی کہ لوگ بجلی سے بھاگیں گے یعنی کہ مہنگائی کی بجلی کے بعد آپ وہاں بجلی گرا کے معاملہ ہی ختم کرنا جائے معاملہ ختم کرتے ہیں ان کو بات کرنا ہی نہیں آتی ان سے تو آئی دیں ہی نہیں ہے ایسے جا جو رہے ہیں ہم تو یہ کریں گے کہ بجلی چاہیے یہ لو باگ دو بادل ٹکرائیں بھرس بچ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کرکٹ کے ساتھ آپ نے وہ کیا ہے جو داشتگردوں نے پی این اے سمہران میں کیا ہے یا پورے ملک کے ساتھ جو داشتگرد کر رہے ہیں یہ اتنی ٹھیک چیز کو کیوں خراب کر رہے ہیں یہ شاید آپ سیدھی یہ ایسے کر کے بال پکڑ رہا تھا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کو معنی کیا بات کریں میرے بھی بات سنیں کیا آپ کر رہے بات یہ ابھی شاید میں آپ کی طرف آئیں گے شاید آپ انٹرابٹر نہیں کیجئے گا میں آپ سے بھی بچوں گا پہلے مہمانوں سے بات کرلوں میں آپ کی طرف آتا ہوں پلیز پہلے میں سمجھتا تھا یہ کہ ایسا سپورٹس ہے کہ ایسا کھیل ہے کہ ایسا گیم ہے جو انسان کرتے ہیں لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریپرزنٹیشن جو بورٹ کے اندر آئی ہے وہ میرے خواہر میں اینیمل پلانٹ کی طرف سے کافی دبا ہوا پاکستانی گورنمنٹ پر کہ ان کا کوئی بندہ پوائنٹ ہونا چاہیے تو کرکٹ کا یہ حال کا دیا رہا ہے مرزا صاحب آپ سپورٹس جنرلسٹ ہیں کھیل کو آپ بہتر تجزیہ دیں گے کہ اس وقت کھیل کا حال کیا ہے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ سپورٹس جنرلسٹ کے ساتھ ساتھ میں بندے بھی باہر بھیجتا ہوں خالد برٹ شاید آپ اس بات کو بھول چکے ہیں بہرحال اجاز برٹ صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس پوری بات کا تجزیہ اس بات کا جو پورا میرے ذہن میں جو خاکا ہے میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہوں گا اجاز برٹ جو کہ سالح ہے احمد مختار صاحب جو کہ سن انیس سو تالیس میں پیدا ہوئے جنہوں نے گجرات میں چودے شجاج صاحب کو جو ہے کافی بھاری مقدار سے کی ووٹوں کی مقدار سے جو ہے انہوں نے وہاں پہ ان کو ہرایا جتنا بڑا جسہ ان کا اجاز برٹ صاحب کا اتنا ہی چھوٹا ان کا دماغ ان کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ انسان ہے جو کہ بہت ساری ٹیمیں جو ہے ان کو تالیبان کے لنگر کا انچارج بھی کافی عرصے جو ہے سمجھتی رہی اسی لئے پاکستان آنے سے کتراتی رہی پاکستان کر کے ٹیم کا کلہ کمہ کرنے والا انسان یہ یہی ہے اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ باب بولمر کی لاش بھی آج تک نہیں ملی میں فردوس آشی کے بھائن آپ کے طرف آتا ہوں قوم بھول جائے کہ کوئی قرارداد منظور ہوئی تھی اس رات کو ابھی جب سے چاچے نے بات یہ چاچے 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 یہ کیا بار بار یہ چاچے لگایا ہے میں نے بھی اجازت نہیں دیا آپ کو چاچے بولنے کی چاچے بولنے کی اجازت نہیں دیا تو چاچے ہی کہیں گے نا تو میرے سے بڑے ہی ہوں گے نا آپ کیا کی بدائش ہے آپ کی میری سے سن تریپن میں پچپن کا ہوں تو فرق ہوا کی نہیں ہوا اپنا ایدر بات کے میرے بھائی بات سنو میرے بھائی ایک سکنڈ بات سنو میری میں سناغتی کار پروف کروں گا ایدر میں جنابیوالا گزارہ سنیف اکنیسی ہے ایک سکنڈ آپ لوگ بات کر دیا یہ لے خدا کا واسط ہے کوئی ہوش کے نا خلو ایدر سو تریپن متحدہ ہندوستان کا تو یہ متحدہ ہندوستان کا شناف رکھا ہوا ہے انہوں نے اس پر لارڈ مانٹ باتن کے اپنے داسخواد ہوئے ہوئے ہیں ہاتھ صرف ایک سو دو سال کا فرق ہے کون سے زیادہ فرق ہے صرف ایک سو دو سال ہی تھے آپ کمپلیٹ کیجئے کچھ میرے خیال سے دیکھیں آپ لوگوں سے معدوانہ گزارش ہے کہ ہمارے سامنے مطلعی مجھ جیسے بچوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اس چیز کا پہلی تفہہ بینن کے ہیڈن کیمروں سے آپ دیکھ سکیں گے بڑے بڑے لوگ زندگی گزارت ہے کس طرح ہے کیا کرو راٹ اتنے ہو گئی ہے نینی نہیں آرہی کروٹ پہ کروٹ کروٹ پہ بہنڈوٹ عدالت پہ عدالت تاریخ بتا رہی ہے آجے لیکھتے ہیں کیا آرہا ارے پیٹی جن تا کتنی موتی ہو گئی شاروک بھی خیر سے کم نہیں ہے لڑکو ارے کوئی تو آؤ ایسا ناؤں میں چلا جاؤں ہوا کے زور پہ آبے کیا یہ کیا ہو رہا ہے آبے یہ ڈھیل اور یہ پھر ڈھیل اور ایک دفاع اور ڈھیل اور آخری ڈھیل آبے یہ تو کٹ گئی آئی بہو بہو کھاتا آج کے بعد ہر ٹاک شو میں اسی میں جاؤں گی میں ایک بیک جی ویلکم بیک حوضین اعزائی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ایمکی ایم واقعی واپس آئے گی نہیں آئے گی ایمکی ایم کا سکانس بڑا کلیر ہے فیدر اباس صاحب آپ سے پوچھوں گا عوام کے دل میں اب بھی ایک سوال ہے زینوں میں ایک سوال ہے ہم لوگوں سے ملتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پکی بات ہے ایمکی ایم واقعی الگ ہو گئی یا کوئی چانس ہے واپس آنے کا ہم نے آج سے پہلے جب بھی حکومت کا ساتھ چھوڑا ہے ہم واپس نہیں آئے ہیں ابھی ہم نے چونکہ ایک ہماری کمیٹی نے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے اور ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے اب یہاں یہ بات آگئی کہ رحمان ملک صاحب آ کے ہمیں منائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ رحمان ملک صاحب اگر اپنی سری بھی لا کے ہمیں پیش کر دیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پوائی صاحب آپ کی طرف آنگا انہوں نے واپس نہیں آنا فیصلہ کر لی انہوں نے کہا آپ سری پیش کر دیں رمان بابا کچھ بھی کر لیں ہم نے واپس نہیں آنا یہ ان کا کلیر سٹانس ہے نظر بھی آ رہا ہے چاہے پارٹی مجھے کسی بھی طرف دھکیل دے لیکن میں تو آج بھی پارٹی کی ممبر ہوں میں پارٹی کو آج بھی ڈیفینڈ کروں گی جہاں تک حیدر عباد صاحب نے کہا کہ رحمان ملک صاحب کی سری اگر وہ دے دے تب بھی ہم واپس نہیں آئیں گے یہ ایک انتہائی غلط بات کی گئی ہے کیونکہ رحمان ملک کو وہ آپ کے وزیر داخلہ ہے اور آپ اس کو ایک صدقے کے بکرے سے ملا رہے ہیں کل تو پھر نون لیگ والے کہیں گے کہ ہمیں پائے چاہیے کاف لیگ والے کہیں گے کہ ہمیں قلیجی دے دو اور یہ ایک تحریک انصاف والے کہیں گے کہ کٹا کٹ 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 چاہیے ہمیں تو اس طرح سے تو آپ وزیر داخلہ کو آپ جا کے قصائقی دکار پہ ٹانگ دو آپ کچھ کہہ رہے تھے پلیس کنٹیلیو صدر زداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایش ڈی کرنی پڑے گی اور پہلے انہوں نے ہمیں ٹھگایا پھر جی ایو آئی کو ٹھگایا اور اس کے بعد ایمکی ایم کو چار یا پانچ دفعہ ٹھگایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھگی کی سیاست جو ہے وہ ابھی نہیں چلنے والی ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ سابق صوبائی وزیر داخلہ سندھ ذلفکار مرزا اس وقت میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں چل کے دیکھتے ہیں ذلفکار مرزا کی یہ پریس کانفرنس اس شہر میں صرف ایک ہی شہر ہے اور کوئی شہر نہیں وہ ہے ڈاکٹر زلفکار مرزا تم لوگ تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ کون ہے ٹارگٹ کلر تو جاؤ ایجنسیوں سے جا کے پوچھو میں بلتا ہوں جاؤ ایجنسیوں سے جا کے پوچھو تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ اس کے بیچھے کون ہے تو جاؤ میڈیا والوں سے پوچھو ان سب سے پوچھ لو تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ مفامات کی ساسوں کیوں ہے تو جاؤ جاؤ ایجنسیوں سے بوچھو تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے صفحہ کیوں دیا جاؤ میں بلتا ہوں جاؤ ایجنسیوں سے بوچھو چھتر ملک کی تارا سر چھپا کے خیال خرید نہیں ہو جائے گی ہم سب کو سر اٹھا کے بولنا پڑے گا میں بلتا ہوں جاؤ ان سے جا کے بوچھو جب سب کوچ انسا ہی پوچھنے تو میرا موکیاں دیکھنا ہے چلے جاؤ میں بہتا ہوں جاؤ یہاں سے چلے یہاں سے چلے یہاں سے میں شاروک آپ کی طرف آنگو آخر انڈسٹری کے اندر مشلہ کیا ہے ہم بہت کیجولی بات کرنا چاہتے ہیں آج آج آپ بتائی گا کہ آپ بھی نیچے سے اوپر آئیں یہ دونوں انڈسٹریز کا اتنا ڈیفرنس کیوں ہے فلمیں ہم بھی آپ سے پہلے سے بناتے ہیں ایسی کیا لوپ ہولز ہیں اس کی ویسے پاکستان ادھر نہیں پہنچ سکا جہاں آپ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوششن آپ نے پوچھا ہے مجھ سے مسٹر بچ صاحب ہماری فلم انڈسٹری میں بیلینز آف ڈالرز لگتے ہیں اور آپ لوگوں کی فلم انڈسٹری میں میں کہوں گا کہ ہماری فلم انڈسٹری میں زیادہ در پیسہ انڈر ورل سے آتا ہے بلکہ میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کروں گا ایک اپیل میری طرف سے کنگ خان کی طرف سے کہ انڈر ورل والے پاکستانی فلم انڈسٹری کیا کہتے ہیں تم لوگ اس کو لولی وڈ لولی وڈ لولی وڈ میں بھی کچھ پیسہ انفلٹریٹ کریں کیا کمی ہے تم لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میں ہوں یہ ہے اس کے علاوہ انڈیا کے پاس ایک میں ہوں جو کہ کنگ خان ہے اور آپ کے پاس کم سے کم دس کنگ خان ہے میرے جیسے میرے جیسے کم سے کم دس لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہیں ہمارے پاس شاید ٹیلنٹ کی کمی ہے میرے جیسے دس لوگ دس ایکٹرز میرے جیسے یہاں پہ گھوم رہے ہیں مجھ سے پہلے ہی میں آپ کو نام بتا گیا آئی 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 فرکاٹ نیم حمایہ ساید اگرس سمبڈی وستوری میں یا حمایہ ساید عدنان جلانی میں بھی یا یعنی کہ آپ جیسے شاہرخان یہاں بھی گھوم رہے ہیں اگزیکلی ایک اور ہے جو مجھ سے بھی اچھا کرتا ہے ساہر 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 لو جیسے ساہر لو اگزیکلی اس وقت ہمارے سینٹر سٹوڈیا کو جو موضوع ہے جو ہم نے آج کے دن چنا ہے وہ ہے انقلاب شاہ جی آپ سے سوال ثرو کرتا ہوں آپ کے در اگر کوئی پارٹی انقلاب لانا چاہتی ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا ہوں گے یہ کونس سوال کر دیا آپ نے مجھ سے یہ کیا بات کر دیا آپ نے مجھ سے یہاں پہ کالانمپور کے سٹوڈیو میں بلا کے یہ کونس سوال کر دیا آپ کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس کوئی لیٹر موجود نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بی 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 ایلیفنٹ موجود ہے یہ بابن آشیف شاہب نے کہا ہے کہ وہ اپنا انقلاب خود دائے گئے اور وہ فرینلی انقلاب بہت جلد پاکستان میں فرینلی انقلاب آ پلیس کہنے کا مقصد ہوتی ہے کہ آپ کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں ہماری پارٹی کی فوزی عباب آپ کے خالد آپ کے اسی پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے خواڑ اٹھا کے دیکھنے آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ اگر انقلاب کی بات ہوتی ہے تو انقلاب جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات ملا ہے جاتا ہے پھر جا کے آگے کہیں کی بات ہوتی ہے تو پہلے اپنی ذاتوں میں تو انقلاب لے کر رہے ہیں میرا خائد نظر آ جاتا ہے ان کو کرپشن میں ان کو اپنے سائیبیرین ٹائگر جو پورا دن برف کھاتا رہا تھا وہ یاد نہیں آتا آتا ہے تو بیچارہ آصف علی زرداری یاد آتا ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت محسوس صاحب آپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے اس وقت آپ دعا کرا دیں اس وقت دعا کرا دیں کہ اللہ کرے کہ اس وقت کوئی بجلی کر جائے میرے اوپار اس وقت میں اس وقت کرسی کا نیچے چلا جاؤں آمین آمین یہ کیا بات کر دیں آپ نے یہ فرسل صاحب نے کیا بات کر دیں خدا نا خوستہ نہیں 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 خدا نا خوستہ دیکھی خدا نا خوستہ امی کس کس کے رہے مو گلا لیا یاد اشب رہا کری اگر بات کرتے کہ اپنی ذات پر انقلاب کے بات کرتے ہیں سبیانواز صاحب صاحب نے اپنی ذات پر انقلاب لانے کی کوشش کیا انکلاب لانے کی انقلاب لانے کی کوشش کیا اطنا موٹا اننقلاب لانے کی Goku انہوں نے انقلاب لانے کی کوشش کی اے انقلاب نہیں تھا وہ تھوڑی چی پتھری آ گیا انقلاب پتھر سے آتے ہیں بھئی تو بہتر نہیں جاتا ہوں مش AMY prontochronанизму انقلاب لانے یہ لوگ کہہہ رہے ہیں بڑے بڑے تجزیا نگاری بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک شنک نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس پر رول لکھ کی لیٹرشپ میں اتنا پوٹنشل جس کی کوئی حد نہیں ہے کیا سکترہ حاصل نے ارادت فتح نہیں کیا تھا کیا یہ شاہدان نے جو ہے یہ کون سب ہے محل ہے یہ کون سب تاز محل نہیں بنایا تھا یہ یہ کیا سنڈرلہ سنڈرلہ نہیں ہے آپ نے یہ اس کے پاہ میں جوتی نہیں ہے یہ کیا پاس سب کام اگر ہوئے ہیں تو رول لکھ انقلاب بھی لاسکتے ہیں یہ ٹوپی ڈرامے کی بات شاہ جان انقلاب نہیں لایا تھا میں ان کو ابھی ایک واضح کرنے دیرے چاہتا ہوں کہ جیالوں کو بیچ میں نالا جائے اپنی بات کریں آپ جیالوں کو بیچ میں نالا ہے اور آپ اگر اپنے انقلاب کی بات کریں تو اپنوں کی بات کریں پیپلز پارٹی کے وہ کار خون جو اٹھارہ سو سے بھی پہلے کے ہیں ان کے بارے ہم بات نہ کی جائے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں شاہ جان آپ جیالہ سب میں یہی بات کر رہا ہوں میں یہی سوال ہے ایک ایک ہی بات کر رہا ہوں میں چلتے جو دیکھئے بات کو دون دے رہے ہیں شاہ صحبہ بلا بھول مقصد نہیں انقلاب بھول ہٹلا کو بھی جانا کہیں گے یہ کہے کہ یہ ساٹھ وہی جوڑ نہیں با رہے ہیں ہٹلا نولی کدا ہے اسکر نولی کدا ہے یہ سب کو بہتا ہے سب کو بہتا ہے میں جھوڑ بول لہن تم جھوڑ diffuse خالید کتاب جھوڑ جھوڑ لے بچپن میں ریمان صاحب کیسے تھے پہلی دفعہ کیسے چینل کو یہ ویڈیو نے دیئے اور جس طرح انہوں جا کے دشتگرد کی تصویر کھیچے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وہ کس طرح بڑا ہوا ہوگا آخر اس کو اندر کس طرح اتنا خالد آپ نے میری بہت تعریف کر دی بچپن میں میں یوں ہی بہت بہت کیوٹ تھا کہ میری بچپن میں ہی مجھے تھی میں جب دو سال کا تھا تو پورے محلے کی عورتیں مجھ سے پردہ کرتی تھی کس طرح ہی بچپن میں دیکھیں ریمان صاحب بچپن میں ہی مجھے بچپن میں دیکھیں میں میں پڑھتا تھا آپ بچپن میں دیکھیں اور سارے جو ٹیچر تھی اسکول کی دب میں مجھ سے پڑھتا تھا تب میں دیکھیں محلے میں تو الگ تھا گی اور میرے اپل کی شکایت اکثر لگایا کرتے تھے کہ بھائی اس کی پہلی آنکھیں یہ دیکھتا ہی ہوا ہی اس طرح کا بڑا کہا ہی کو ویدیویا بی کچھ پڑھا ہے جی ریمان ملک صاحب شنوزیل بھی موجود تھے ہم قوم جو اتنی دی مورالائز ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کو بتا سکیں کہ ابھی بھی ہمارے بڑے سٹرنٹھ ہیں آپ کے سامنے واقعہ اتنی بڑے بڑے ہوئے اگلی دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے ریپبلک کا کوئی بڑا ایشو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اب کوشش کریں گے کوئی ایسا مہمان لائے جو آپ کو بہتر بتا سکیں آج کے لئے اتنی دوبارہ حاضر ہوں گے کسی بڑے ایشو کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کو